خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن رجال نصیب ممہ ترق الوالدان والاقربون مردوں کے لئے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترقہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوالدانِ والاقربون اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترقہ کیا ہے ان کا ترقہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا کہ بِمَّا قَلَّ بِنْهُ عَوْ قَسُرْ چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیبا مفروضا اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب میں آپ کو لوٹ کر آؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاقید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہے کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اس کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روضہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کے یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاقید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ اَوْلُ الْقُرْبَةَ جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابتدار بھی آ جائیں وَالْيَتَامَا يَتِيم بھی آ جائیں وَالْمَسَاقِينَ کچھ محتاج بھی آ جائیں فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بلکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی مدعوہ ہو سکتا ہو کرو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جڑکو نہیں کہ ہماری براست تقسیم اورے تم کون آگیا ہے یہاں پہ وَلْيَخْشَلْ لَذِينَ لَوْتَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْرَةٍ ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتاً زعافاً چھوٹے بچے اپنے نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے ہیں اور یتین بچے ہوتے ہیں ان کے خَافُوا عَلَيْهِمْ تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فَلْيَتَّقُ اللَّهِ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں کہ یہ یتین جو اس وقت آگئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو وَلْيَقُونُ قَوْلًا صدیرًا اور بڑی صاف اور ستری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو اِنَّا لَذِينَ يَاقُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا وَسَيْحَسْلَوْنَ سَعِيرًا اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچیں وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں جس طریقے سے کہ سوسائیٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ کا کام دیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بہت مختصر ہے آیتیں چار ہیں لیکن یہ قیامت مزمر ہے ان میں یہ اجاز ہے چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پر پوری پوری جلدیں لکھی گئی ہیں جامعیت کی انتہائی يوسیكم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لِلزَّكَرِ مِسْلُ حَضِّ الْاُنْسَيَن لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر فَإِنْ كُنَّ نِسَان فَوْقَسْنَ تَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُسَا مَا تَرَقْ اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَنْ نِسْفُ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا دائی بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گی آدھا پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک الان حصہ ہے ماملہ ہے وَلَيْ أَبْ وَأَيْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسْ مِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَنَهُ وَلَد اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے وَلَيْ أَبْ وَأَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے مِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَد اگر اس کے اولاد ہیں ایک شخص لاولد مر گیا ہے اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہای اس سا والدین کو چلا گیا دو تہای جو ہے اولاد میں تخصیب ہوگا فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں لاولد فوت ہو رہا ہے وَوَرِسَهُ عَبَوَاهُ اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں فَلِئِ اُمِّهِ سُلُسْ تو ماں کو ایک تہای اور باپ کو دو تہای وہ مرد کا باپ ماں سے برد عورت سے زمنا ہو جائے گا فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اور اگر اس کے بہن بھائی ہو فَلِئِ اُمِّهِ سُلُسْ مِمْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِبِيَا عَوْدَيْن تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو وراثت جا سکے گی لیکن ساتھ فرما دیا مِمْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِبِيَا عَوْدَيْن وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی مِمْ بَعْدِ وَسِيَةِ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے فریضتم من اللہ یہ تم اپنی اقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریضتم من اللہ یعنی آدمی سمجھے میرے بڑھے والدین ہیں خامخواہ ان کے لئے حسکائے کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو آباؤکم وابناوکم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَكُمْ نَفْعِ فریضتم من اللہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ عَلِيمًا حَكِيمًا اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں وَلَكُمْ نِسْوَ مَا تَرَقْ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَقُنْ لَهُنَّ وَلَدْ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کوئی چھوڑ رہی ہے اس میں سے نسج جو ہے شوہر کا ہو جائے گا باقی نسج جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شوہر کا نسج ہو گیا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبْعُ بِمْ مَا تَرَقْنَا پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقصیب ہو جائے گا مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِينَ يُوْسِينَ بِهَا عُدَيْن اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی ایگزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ رُّبْعُ بِمْ مَا تَرَقْتُم اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا اِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلُدْ اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمَّا تَرَقْتُم مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِ تو سُوْنَ بِعَا عَوْدَيْن تو پھر تو ان کے لیے آٹھویں حصہ ہے اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھویں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِ تو سُوْنَ بِعَا عَوْدَيْن اس وسیعت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرص جو تمہاری ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد وَإِن كَانَ نَجُّنُ يُورَسُ قَلَالَ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے قَلَالَ تھا اَوْ اِمْرَاتُنُ یا کوئی عورت بھی قَلَالَ ہو سکتی ہے یہ قَلَالَ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوجشدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے وہ اس کو قَلَالَ کہتے ہیں بہن بھائی ہیں اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہ یہ کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کے اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عرموں میں اصل میں کین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی ہوئی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہمارے ہاں حقیقی حقیق بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللاتی کے باپ ایک ہے اور ماں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں ستیلہ وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جمرا ہے وہ کلالہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی ایک بہن ہے یا ایک بہائی ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں پھر وہ ایک تہائی میں حصہ دار رہیں گے یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایکزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائی کی کے بعد غیرہ مدار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تعقید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو انہا بچ شرب بک نہ شرید پھر اس کی پکڑ بڑی صدح ہو گئی تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے و ذالک الفوض العظیم اور یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے یدخل ہو ناراً خالداً فیہا اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ولہو عذاب مہین اور ان کے لئے عذاب مہین ہوگا احانت عمید عذاب بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیق